موسیقی دہا مجھے خوابی چایا ماہی میں ستی پینوں جگایا ماہی انہوں کی بھی کولیکٹ کری سکنے ہو ایتھینی ابو اوانے لیا سم بڑا موت دل ہے علاقہ سارا اور ایتھینی لوگ بھی بڑے مہمان نواز و پڑے لکھے لوگ اور سمیندار لوگ ہیں اور یعنی کہ لوگوں نے درد رکھنے لے اور جس طرح بھی یعنی کہ دوسروں کی کوئی کس طرح نے مذہبیہ والے سم خاص کری بڑے شرمہ یار واپردہ لوگ ہی تھے رہنے لے لوگ ہیں اور خوازیاں شہیدن ہی سرزمین ہیں موسیقی آئیٹ نے اوالے سنگ تھوڑا یعنی اس مندر تو کوئی اتنے آزار پھوٹنی بلندی اوپر ہے اس بلندی نوازی سنگ اس کی کچھ آنے یعنی بلندی نوازی سنگ ہے اوپر جڑی یعنی کہ کوئی چیز جس نے اٹھانا نہیں وہ سوالے سنگ یہ جڑی اللہ پاک دیتی نہیں اس نے ایک مقصد ہے اس نے مقصد کہا کہ آخرت نہ سامان کرنا یا اکل مند اور سیانا انسان اوہ یہ جڑا کے اس زندگی وچھ آخرت نہ سامان کر کے دنیا رو گیا باقی جائدہ دان پرابرٹیاں تمام بزنس کاروبار یہ بھی ضروریات یہ چیز ہیں لیکن پراریٹی جل چیز بسمیلارا المالے السلام علیکم میرون میرون مزمان سرائے مطلب تو کفیل اپنا پیار ہے بلکجی اللہ پاک نے فدل کرم شکریجو نیے ویڈیو بنائی رہی ہاں بھی پسند اسی اب آپ کسی کرنے جنگا باتر کروں سنگیلی میں چنے شکریب شیئر کرو لائک کرو بیل ایکن ہے بٹن پرس کرو تاکہ اگر انہوں نے ویڈیو نوٹکے ہملا بھی جائے اس وقت تاکہ دیکھنا تھاڑھے پیشی تیٹک سرور سٹیشن ہے یہ تھا جلے ہیں یہ تھا کافی حضرات موجوداں انہوں نے گل بات کر رہے ہیں تاہیہ تکو دا گل بات کرنے ہاں تاہیہ تکو دا گل بات کرنے ہاں تاہیہ تکیو نو ڈرون نے قلیب تاہیہ جلے ہیں انہوں نے گل بات کر رہے ہیں ڈرون نے قلیب تاہیہ جلے ہیں انہوں نے گل بات کرنے ہیں دو ایک ہی ملیاں تے اٹھی بھج کے میں مو بوچھن دے بچ کج کے اشارے بچ بجھایا ماہی میں ستھی پئی نو جاگایا ماہی میں پوچھے آجوں پیرا کی میں پایای خیال آج میرا کی میں آیای میں ہاں موجہ خوابی چایا ماہی میں ستھی پئی نو جاگایا ماہی موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 تو اکھیاں بھارے آیا اکھی بچ ہنجو آتر آیا میں کھو گاٹے چالایا ماہی میں ستی تینو جاگایا ماہی میں پچھے آجوں پھیرا کی میں پائی خیال جی میرا کی میں آئی میں ہاں موجہ خواب بچھایا ماہی میں ستی تینو جاگایا ماہی موسیقی دل دی تھائی پوری میں آج زنو ہاں سایا ماہی میں ستی تینو جاگایا ماہی میں پچھے آجوں پھیرا کی میں پائی خیال جی میرا کی میں آئی میں ہاں موجہ خواب بچھایا ماہی میں ستی تینو جاگایا ماہی موسیقی 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 سارے موک گین چا میرے نال موک گئیاں کھیڑ کھڑایاں سانویچ پر دے ساندے چندو کر دیاں یادا آیاں آنکھ پر داندی ہن جواں نالت دلتے لگ دیئے ایک ٹھے سکتی کوئی آوے نا پر دے 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 سکتی کوئی موسیقی 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 جدائیں بڑا رو لاندی ہے ویچ پردے سام آئے نی تیری یاد ستاں دی ہے ویچ پردے سام آئے نی تیری یاد ستاں دی ہے دیس بگانے ماں نی لب دی جن تاور گئی تھانے لب دی دیس بگانے ماں نی لب دی جن تاور گئی تھانے لب دی ویچ پردے سام آئے نی تیری یاد ستاں دی ہے ویچ پردے سام آئے نی تیری یاد ستاں دی ہے موسیقی موسیقی جناب ایسا تقید اگرانی ہے کہ انکر ایسا نے مجھو دنیا کہا باد کرنے اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم جناب کیا حالا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جتو فانہ یہاں گئے محمد کفیل جناب میں پلندری تھے نا رہنے اللہ مقام نہیں ہے جی جی کیا بھی کام کاج کرنے ہو؟ بس بیزنس ہے اپنا کاروبار ہے کوئی اس طرح مختلف کوری ورکشابہ مارکٹشو کرنے ہوئے رہا ماشاءاللہ یہ دوسر کے علاقے نے بارے دوسرہ سے کیا معلومات دی جسٹے ہیں؟ بلندری نے بارے جسٹے کا اس نے تحصیل ہی ہے انتراڑھ کھال ہے نال پھر ہی تھے سمجھو کہ اتھا کیا بارل قیلہ بھی ہے پرانا جنہیں کی تاریخ یہ والے سنگ ہی تھے ایک باولین نال مشہور ہے وہ بھی تاریخی اس نے سمجھو کہ ایک احصید ہے اور خاص کر کے تھے اس نے ویزر تو اس کرو بڑی دکھنے نے چیز ہے پرانے یعنی مستری اس وقت نے جڑے لوگ کاریگار سے انہوں بنائی نہیں ہے تو بڑی ایتھے شہر میں نزدیک ہی ہے دوسروں کی دور نہیں جانا پہلا مختلف یعنی کہ اس تو اوپر پھر ایتھے ایک ویزٹنگ پائنٹ ہے نکر تو پیچھے ایک جگہ ہے اس کی نکر نالی ہوئی آنے ہیں پھر نال اٹھے جاسو تھے دوسروں کی اردگرد بہت ساری بیو ملسے ہیں دوسروں انہوں کی بھی کولیکٹ کری سکنے ہو ایتھے نے ابو اوانے لیاسم بڑا موت دل ہے علاقہ سارا اور ایتھے نے لوگ بھی بڑی مہمان نواز پڑی لکھے لوگ اور سمعندہ لوگ ہیں اور یعنی کہ لوگوں نے درد رکھنے لے اور جس طرح بھی یعنی کہ دوسروں کی کوئی کیسے طرح نے مذہبیہ والی اسلام خاص کری بڑے شرمہ یار باپردہ لوگ کی تھے رہنے لے لوگ کے نارے اور خازیاں شہیدن ہی سرزمین آئے یعنی کہ یہ تحسن کوٹلی نے فاتح کرنل شہر احمد خانہ نہیں تھے جنہے رہنے لے کرنل محمد شہر احمد خانہ انہوں نے نہ آئے انہوں نے مزار بھی ہے تھے پر اندری بزار کھول اس نے بھی دوسر ویزر کری تو اس کی بھی ایڈ کری سکنے ہو اور ایتھے کرنل خان محمد خان صاحب نے مزار ہے اس کی بھی دوسرے ایڈ کری سکنے ہو یہ تاریخی جگہ ہیں ایتھے سڑا مرکزی دارل روم پلندری جڑا ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے مذہبی جتھے پوری دنیا بھی جس وقت اس نے تعلیم یافتہ حسن فارغت ہے سی لوگ موجود ہیں اور یعنی کہ ہر حوالے سنگ یعنی کہ ایک اچھا اور یہ تقریباً ازاد کشمیر نہ سمجھو کہ مرکز ہے تمام علاقے جرے دائیں بائیں زفرہ بات ہو لائے کہ میر پردہ انہوں نے درمیان ہونی چاہشنا ہے میرے گا دوستو اس پرندری نے اس میں پتا ہے کہ پلندری ہیں جڑا اینا پی آئے کس وجہ سے پی آئے پلندری ہیں اے شروع شروع کچھ اس طرح یعنی آئیٹ نئے حوالے سنگ تھوڑا یعنی اس مندر تھو کوئی اتنے آزار پھوٹنی بلندی اوپر ہے اس پر آئے حوالے سنگ اس کی کچھ آنے یعنی بلندی نئے حوالے سنگ ہے اوپر جڑی یعنی کہ کوئی چیز جس نے اٹھانا نہیں ہے اس حوالے سنگ مولانا صحیح جوسو صاحب ہیں مذہبی اوالے سنگ بھی سیاسی اوالے سنگ بھی انہوں نے بڑا ایک اچھا کاد کات ہے اور ازاد کشمیر تو باہر جنی پورے پاکستانی چور دیگر جتنے بھی یعنی انٹرنیشنل ساتھانے آدمی ہیں اور اس کے علاوہ سڑے مختلف سیاسی اوالے سنگ ڈاکٹر نجیب صاحب ہیں محمد سین صاحب ہیں اور اس طرح لوگ جڑے اوڈنامی کرامی لوگ کی تھے موجود ہیں کتنے لوگ ہیں بارے مرکائیں گے رہے ہیں تقریباً آخری سکنیوں کے تھوڑی لوگ یعنی زیادہ آرمی ویچھ لوگ ہیں اور زیادہ تار آرمی جنال یعنی شروع ہویا ہے تقریباً فوجی لوگ زیادہ ہیں فوجی زیادہ اپسان کرنے لوگ فارن کنٹریز ویچی ہیں لیکن بہت کام تعلیمیہ والے ہیں جوڑے لوگ کے اوکی سرے دیکھیں یعنی تعلیمیہ والے سے بہت اچھا ہے پورے ازاد کشمیری چھنے جو کہ شرعہ خواند کی جڑی ہے وہ بہتر ہے بہتر ہے باقی ازراس نی نسبت ازاد کشمیر نے یعنی اچھی پراغ رہ سے پیغام میں یہ دینا چاہنے ہیں جناب کے زندگی جو اللہ پاک دیتی نہیں اس نے ایک مقصد ہے اس نے مقصد کہا کہ آسان آخرت نہ سامان کرنا ہے اکل مند اور سیانہ انسان وہ یہ جڑا کے اس زندگی وچ آخرت نہ سامان کر کے دنیا رو گیا باقی جائدہ دان پرابرٹیاں تمام بزنس کاروبار ایوی ضروریات یہ چیز ہیں لیکن پراریٹی جلی چیز کی اسن دینی ہو اللہ نے یاد ہے اللہ پاک رانے کی امیج فرما رہا کہ والا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اور جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے جو اس لذت سے آشنا ہے وہی اس کا لطف جانتا ہے اس کی معرفت جانتا ہے تو مقصد زندگی کا یہی ہے اور میرا پیغام یہی ہے ساری انسانی سے یہی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر یعنی وہ مقصد یہی ہے اللہ کی رضا اس کے عبیب کی رضا اور اپنے والدین کی فرمبرداری میں زائر زیادہ یہ چیز آپ کو ملے گی تو یعنی اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جی جزاک اللہ حیر